ہمارے مدارس میں بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو صرف اپنے فرقوں کے عالم بن کر نکل رہے ہیں مدارس کی تعلیم فری ہے جبکہ سکولوں کے اخراجات عام لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایک عام آدمی کیا کرے؟ یہ تو یعنی جینون مسئلہ ہے اور واقعی عام لوگوں کی غربت کا فائدہ ہی علماء اٹھا رہے ہیں آپ اکثر مدرسوں میں دیکھیں گے تو غریبوں کے بچے ہی پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر ان علاقوں سے آ کے بچے داخل کیے ہوئے ہیں علاقوں میں لوگوں کے لیے یعنی دو اکی روٹی جسنا ہمارے یہ کی پی کے کبائلی علاقے ہیں وہاں پہ یعنی لوگوں کے لیے ایکنومی ایکٹیوٹیز اتنی نہیں ہے ہمارے جیلم میں آپ کئی مدرسیں دیکھیں نا سیکنڈوں سٹوڈنٹس ہیں نا اکہ دکھا ہے آپ کو جیلم شہر کے ملیں گے زیادہ تر ان علاقوں کے بچے ہیں پھر جس پرسی کی وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بچے بھی ماشاء اللہ انہوں نے ٹیروں دے پھر بھی تو اڈے مولوی صاحب کہنے ہیں جی پولیو ویکسین نے بڑا کام کرتا ہے کوئی کام نہیں کیتا ٹھیک ہے نا جی آٹھ ہٹھ دس دس بچے ہوتے ہیں خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتے وہ پھر مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں جب وہ روٹی پوری ہو جائے گی اور پھر وہ روٹی بھی پھر مانگ مانگ کے تو پھر آٹپٹ اسی قسم کے آپ کو ریلیجیس سکولرز ملیں گے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ مولویوں میں جو ذرا بھی ذہین مندہ ہوتا ہے نا وہ کروڑ پتی ہوتا ہے پھر وہ سوارے روپی چھے لالنگ ہے اب اس وقت میں نام لیے بغیر جتنے جتنے ٹاپ پہ آپ فرقوں کے مولوی دیکھیں نا وہ پڑھے لکھے ہیں کتنے کتنے دیگری اولڈرز ہیں کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ادھر کمپیٹیشن تھوڑا ہے میں بھی اگر اس ویڈی ٹوڑ جانا میں بھی عرب پتی ہو سکنا ہوں اللہ معافی دے آخرت دیکھاست ہوتے تو یہ حقیقت ہے مدارس کی تعلیم جو ہے نا وہ اس حوالے سے یعنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہے کہ مدارس جو ہیں یہ کم از کم انجیوز تو بنی ہوئی ہیں غریب لوگوں کے لئے کاش یہ اپنی تعلیمات کو بھی درست کریں اس کا واحد حال یہ ہے کہ مدارس کی جو سپر ویئن ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر آنی چاہیے ٹھیک ہے بجڈ نہ لیں ورنہ تو مولی پڑھانا ہی چھوڑ دیں گے میں آپ کو وزوق سے کہہ رہا ہوں آپ ان کے چندہ باکس ڈالیں وہ کہنے کہ آپ مسیطی بھی سمالو چندے نہ ان سے لیں ان کے انتظامات صرف سپر ویئن کریں پیپرز ان کے آپ کنڈکٹ کروائیں باقی کھانے پینے کے معاملات دیکھتے رہے اور بجڈ میں جس طرح تعلیم کے اوپر خرچہ دیا جاتا ہے یونیورسٹریز کو مدرسوں کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ رکھیں جو ریجسٹرڈ مدرسیں پیسے دیں گے تو پھر آپ کی بات بھی چلے گی پیسے دیتے بغیر تھے انہوں نے تو آڈی سپر ویئن کو نہیں مند کہہ دیں ریجسٹرڈ کرائیں مدرسیں ریجسٹرڈ کس طرح کریں آپ پیسے دیں آپ ان کا مہینے کا چندہ لگا دیں سال کے بعد جو بجڈ پیش ہوتا ہے صوبائی بجڈ اس میں آپ تھوڑی رقم رکھتے ہیں دیکھیں آپ کو کیسا رسپانس کرتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے وہ تو ان کی سپر ویئن کریں تاکہ یعنی کومن نساب اس حوالے سے کم از کم جو ڈیٹم لیول کے باقی اخترافی تو ظاہر ہے اس سے جان نہیں چھوڑ سکتی سکولوں کی تعلیم بھی جو ہے وہ اس وقت تو خیر آلماس فری ہے سکولوں کی تعلیم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سکولوں میں لوگ سرکاری سکولوں میں بچے داخل نہیں کروانتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے حالانکہ اب انہوں نے جتنے ینگ بچے بھرتی کی ہیں وہ اچھے ڈگری اولڈرز ہیں اچھی نہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن آگے پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ تھوڑا عرصہ لگے گا اس قوم کو سمجھ آئے کہ تعلیم کے میدان میں اور ہیلتھ کے میدان میں صحت کے میدان میں اور انصاف کے میدان میں یعنی جوڈیشری ان تینوں چیزوں میں بہت زیادہ استلاحات کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے جوڈیشری میں ہیلتھ میں اور ایڈیوکیشن میں یہ تین چیزیں سیدھی ہو جائیں باقی معاملات انشاءاللہ خود بخود بہتر ہوتے چلیں